میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ سمجھاؤں گا ذرا انڈسٹینڈ کریے گا مثال کے ساتھ اگر آپ کا رستہ پخت ہے اگر آپ کا رستہ کیا ہے پخت ہے اور ہموار ہے بالکل تو آپ کیا کروگے سفر جلدی تیہ کرلوگے اپنی منزل پر جلدی پہنچ جاؤگے اور آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی دوسری اگزیمپل پہ چلتے ہیں اگر آپ کا رستہ ہموار نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ تھکوگے بھی اور آپ منزل پر بھی جلدی تیسری اگزیمپل پہ چلتے ہیں اگر آپ کا رستہ ریتل ہے اس میں ریت ہے اور اس میں ڈھلوان ہے انچائی پہ چرنا ہے تو کیا ہوگا آپ بہت زیادہ تھکوگے اور آپ کو ٹائم بھی منزل تک پہنچنے میں بہت زیادہ لگے گا اب ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں آپ کا جو رستہ اس میں ڈلڈل ہے کیا ہے ڈلڈل ہے تو ان ممکن ہے منزل تک پہنچوئی نہ یہ ان ممکن ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارا وقت اور ہماری تھکاوت ہمیں بتاتی ہے ہمارا رستہ کونس ہے ٹھیک ہے کئی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں ہم نے بہت محنت کری ہے ہم کامیاب نہیں ہوئے کئی لوگ تھوڑی محنت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں ان میں فرق صرف رستے کا ہوتا ہے کس کا فرق ہوتا ہے رستے کا صرف راستے کا فرق ہوتا ہے کامیابی میں اگر پنکھے سے مدانی کا کام لو یہ تو خراب ہو گیا نا اس میں پنکھے کا قصور ہے وہ اس کا کام نہیں ہے اس کا کام وہ نہیں ہے ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے نا اب یہی اگزیمپل ہے سیم ہماری لائف میں کئی لوگ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں ان کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ہوتی ایک بندہ پوری قوت سے سر ماری جا رہا ہے ماری جا رہا ہے اس کے سر سے خون نکلے گا دوار میں سراخ ہونے والا نہیں ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے محنت کیا ہے وہ سچا ہے اس کا کامیابی نہیں ملی یہ بھی اس کی گلتی ہے یہ بھی سچا ہے کیونکہ اس نے ڈریکشن ٹھیک نہیں لی اگر یہی محنت وہ کسی کھلی جگہ پہ کرتا تو اس نے کتنی منزلیں تیہ کر لینا ہے سو آج آپ نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کیا ہم تھک رہے ہیں ہمیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے تھوڑا سا سوچو کہ محنت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رستے کو اگر سیدھا کرنے